ہم ابھی سمجھیں گے کہ خدا کا تصور یہود مذہب میں کیا ہے جویش ریلیجن میں What is the concept of God اگر آپ Old Testament پڑھیں گے Book of Deuteronomy چیپٹ نمبر چھے ورس نمبر چار اس میں لکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام فرماتے شما ازرائیلو ادنے لحینو ادنے خد یہ ایک ہیبرو ورس ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ یا بنی اسرائیل اوچن اف اسرائیل ہمارا خدا ہمارا رب ایک خدا ہے اگر آپ پڑھیں گے Book of Deuteronomy میں یہ تصور ہے کہ خدا ایک ہے اور رب ایک ہے اور اگر آپ پڑھیں گے Book of Isaiah Book of Isaiah چیپٹ نمبر 43 ورس نمبر 11 موسیٰ علیہ السلام اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے Book of Isaiah آئیزائی کی کتاب چیپٹ نمبر 46 ورس نمبر 9 اس میں لکھا ہوا ہے کہ I am God and there's none as I am God and there's none like me میں خدا ہوں اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے میں خدا ہوں اور میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ پڑھیں گے Book of Deuteronomy چیپٹ نمبر 5 ورس نمبر سانس سے نوں اور Book of Exodus چیپٹ نمبر 20 ورس نمبر تین سے پانچ اس میں خدا فرماتے کہ Thou shall have none other God besides me Thou shall have no graven image of anything of any likeness in the heaven above in the earth beneath and the water beneath the earth Thou shall not bow down to them not serve them for I thy God thy Lord is a jealous God اس کی معنی ہے کہ آپ کو میرے علاوہ کوئی بھی خدا کی عبادت نہیں کرنا چاہیے اور کوئی بھی بدھ آپ کو نہیں بنانا چاہیے چاہے وہ آسمان میں ہو یا دھرتی پہ ہو یا پانی میں دھرتی کے نیچے اس کے جیسا کوئی بھی آپ کو میرا بدھ بنانے کی ضرورت ہی نہیں اور آپ کو کسی کے آگے نہیں جھکنا چاہیے کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہیے کیونکہ صرف میں خدا ہوں تو اگر آپ یہودی مذہبی کتاب پڑھیں گے تو آپ کو خدا کا صحیح تصور یہود مذہب میں ملیں گا ملیں گے ملیں گے